اس مووی کا سٹارٹ چین کے ایک پولیس ٹیشن سے ہوتا ہے جہاں ایک گینگسٹر ایک پولیس آفیسر کی پٹائی کر رہا تھا کیونکہ اس پولیس آفیسر نے اس گینگسٹر کی وائف کو ارسٹ کیا تھا اس پولیس آفیسر کی پٹائی کے بعد جب وہ اپنے ساتھیوں اور وائف کو لے کر اس پولیس ٹیشن سے باہر نکلتا ہے تو اسے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ حوالت ہونے والا ہے کیونکہ ان روڈز پر اچھی ایک قسم کے ہموشی تھی اور ان کی کارز بھی مہا پر نہیں تھی اور پھر ایک دم سے اس گینگ کے رائیولز یعنی دشمن ایکس گینگ کے لوگ ایک فورس کی شکل میں ان کے سامنے آتے ہیں ایکس گینگ کے لوگ ان لوگوں کو اس طرح سے گھیر لیتے ہیں کہ وہ بھاگنے کے قابل ہی نہیں رہتے اب ایکس گینگ کے میمبرز پہلے گینگ کے میمبرز کو شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پہلے گینگ کا لیڈر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایکس گینگ کا لیڈر اس آدمی کی کوشش ناکام بنا دیتا ہے اپنی ایکسے اس پر اٹیک کر کے جس کی وجہ سے اس کے ٹانک کر جاتی ہیں اور اب بھردر سم یعنی ایکس گینگ کا لیڈر دوسری لیڈر کی طرف ہوری پر ڈانس کرتے ہوئے بڑھتا ہے بھردر سم اس آدمی کو اپنی ایکسے بار بار مارتا ہے اور وہ آدمی اسے اپیر کرتا رہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو لیکن بھردر سم اس کی رہن کی اپیر کو اگنور کر دیتا ہے اور اسے ہی مارتا رہتا ہے اور یہ سب کام ایک پلیس ٹیشن کے سامنے ہی ہو رہا تھا اور پلیس کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ایکس گینگ کے لوگوں نے پلیس کو پیسے دے کر خرید دیا تھا اور اب اس گینگسٹر کے ختم ہونے کے بعد ایکس گینگ پاور میں آ گیا تھا جو اپنے بیر ڈانس اور مار پیچھے سب لوگوں کو ڈھڑا کر رکھتا تھا اور اب جب ہر طرف ایکس گینگ داراج تھا اور سارے ڈھڑے ہوئے رہتے تھے تب ایک سوسائٹی تھی جہاں کے لوگ آرام سے رہتے تھے کیونکہ وہ غریبوں کی سوسائٹی تھی اور غریبوں کو ایکس گینگ کے لوگ پس بھی نہیں کہتے تھے کیونکہ غریبوں سے ان کو کوئی فائدہ جو نہیں تھا یہ پوری سوسائٹی ایک لینڈ لارڈ اور لینڈ لیڈی کی تھی لینڈ لارڈ اپنی عجیب حرقتوں سے سب کو تنگ کر کے رکھتا تھا اور لینڈ لیڈی ہمیشہ خصے میں رہتی تھی اور مووی کے اس سین میں لینڈ لیڈی ہمیں ابھی بھی خصے میں نظر آتی ہے اور وہ سب سے اس سوسائٹی میں رہنے کا رینڈ مانگ رہی تھی اور اسی دوران وہ اپنے سامنے آنے والے ایک لڑکے کو بھی تھپر مار دیتی ہے اور اسی دوران ہم دن مستیریز آبیو کو اس سوسائٹی کے گیٹ پر دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یہاں کسی غلط ارادے سے آئے ہیں اور اب وہ آدمی ایک لڑکے سے پیسو کے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایکس گینگ سے آئے ہیں لیکن یہاں کے لوگ ان سے ڈرنے کے بجائے اسے مارنے آ جاتے ہیں اور جب وہ دونے لڑکے ان لوگوں سے ڈر کر بھاگنے والے ہوتے ہیں تو تب ہی وہاں پر نینڈ لڑڈ آ جاتی ہیں اور اب سنگھ یعنی اپنے آپ کو ایکس گینگ کا میمبر بتانے والا وہ لڑکا لینڈ لیڈی سے ڈر جاتا ہے پر شو نہیں کرواتا اور ایک فائر ٹریکر جلا کر اس سوسائٹی کی بیک سائٹ پر گراتا ہے کیونکہ سنگھ کے ساتھ ساتھ پہ سوسائٹی کے بلوگ جانتے تھے کہ ایکس گینگ کے لوگ ان فائر ٹریکر سے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور جب سنگھ تو سوسائٹی سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو وہاں سچ میں ایکس گینگ کے لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ جو فائر ٹریکر سنگھ نے سوسائٹی کی بیک پر گرائیا تھا وہ ایکس گینگ کے میمبر کے ایک سیٹ پر پھٹا تھا اور اسی لیے وہ خصے سے یہاں پر آئے تھے وہ لوگ اندر آتے ہوئے سنگھ سے پوچھتے ہیں کہ فائر ٹریکر پیچھے کس نے پھینکا تھا اور سنگھ بڑی آسانی سے لینڈلوڈ کا نام لے دیتا ہے اب لینڈ لیڈی ان لوگوں کی بوڈیز پر ایکس کا نشان دیکھنے ہوئے سمجھ جاتی ہے کہ وہ سچ میں ایکس گینگ کے لوگ ہیں اور وہ اب اپنے ٹیمی کی نکرائے داروں کو بچانے کے لیے انفریڈیبل سپیڈ میں بھاگتی ہے اب ایکس گینگ کے لوگ اس لڑکے کو ڈراتے ہیں جس نے سیمی نے پیسے مانگے تھے لیکن وہ لڑکا ان سے نہ ڈرتے ہوئے نے کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں ڈرتا اور اتنے میں ہی اس گینگ کا جنرل بہت زیادہ خصے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ جنرل اپنی ایکسے اس پر اٹیک کرنے ہی مالا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک مسٹیریہ چیز اس جنرل پر اٹیک کر دیتی ہے اور وہ جا کر ایک بھن میں گرتا ہے اور اس کی سپائن ٹوچا دی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے گینگ کے دوسرے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہاں پر ایکس گینگ کی پوری آرمی موجود تھی اور اب وہ سوسائٹی کے سبھی لوگوں کو تھرٹ کر رہے تھے اور وہ سبھی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے گینگ کے آدمی کو کس نے مارا ہے لیکن کسی کے پاس بھی جواب نہیں تھا اور اب جواب ناملنے پر ایکس گینگ کے لوگ اور بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ ایک یوں لیڈی اور اس کے بیٹے کو پکڑ کر اس پر پیٹرول گراتے ہیں اور پھر برادر سم دوبارہ ان لوگوں سے وہی سوال کرتا ہے کہ ہمارے آدمی کو کس نے مارا تھا اور پھر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور اس بات پر برادر سم اپنا لائٹر چلا کر اس لیڈی پر گراتے ہیں پھر تب ہی وہاں ایک لڑکا آ کر اس لائٹر کو کیچ کر لیتا ہے اور سارا الزام اپنے اوپر لے لیتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ جنرل کو میں نے مارا ہے حالانکہ یہ جھوٹ تھا یہ بات سنتا ہی سارے گینگسٹر ایک ساتھ اس آدمی پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ لڑکا جم کرتا ہے اور ہوا میں ہی اپنی لیکس کا یوز کرتے ہوئے ان سب کا مقابلہ کرتا ہے اور یہاں اس کی ہلپ بھی یہ ٹیلر بھی آتا ہے اور وہ لوگ اپنے پاورفل بنچے سے سب کو مار رہے ہوتے ہیں اور جب گینگسٹر کو لگتا ہے کہ وہ لوگ بھارنے والے ہیں تو وہ لوگ اپنی گنز نکال لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے گنز یوز کرتے ہیں ان کی گنز کسی مگنیٹک اٹریکشن کی طرح دیوار سے جا کر لگتی ہیں اور وہ گینگسٹر یہ بھی کر حرار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اسی سب کے دوران وہاں ریسٹرون سے ایک آدمی نکلتا ہے جس کے پاس ایک بہت بڑی سی نائٹ اور وہ اپنی نائٹ سے سب ہی گینگسٹر پر اٹیک کر رہا تھا اور جن کے پاس گنز تھی ان کی گنز توڑا تھا اور جو گینگسٹر ان پر اٹیک کر رہے تھے ان سے ڈیفرنس بھی کر رہا تھا اس لڑائی سے وہاں پر ایک توفان کی شکل بن جاتی ہے اس سارے گینگسٹر ہار مان دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگو کی کوشش کرتے ہیں اور اس سیچویشن کو دیکھ کر برادر سم یعنی اس گینگ کے میجر کو بہت زیادہ گس آتا ہے اور پھر اس وصے میں برادر سم ان دونوں لڑکوں کو سزا دیتا ہے چن لڑکوں کی وجہ سے یہ لڑائی شروع ہی تھی یعنی سنگ اور اس کے بھائی کو وہ لوگ سنگ اور اس کے بھائی کے ہاتھ اوپر کر کے ان کے ہاتھوں پر ہر کڑی بان دیتے ہیں لیکن سنگ صرف تین سیکنڈ میں اپنے ہاتھ سے وہ کھول لیتا ہے جیسے دیکھ کر اس گینگسٹر کے لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم بہت ٹینٹڈ ہو وہاں ایک آدمیوں سے کہتا ہے کہ تم اب جلدی سے اپنے بھائی کو بھی کھول کر دکھاؤ اور وہ تو بارہ یہ کام بہت جلدی سے کر لیتا ہے سارے لوگ اسے بہت امپریس ہوتے ہیں اور تب ہی سنگ برادر سمجھے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے بھی اپنے گینگ میں شامل کر لو لیکن برادر سمجھ سے کہتا ہے کہ ہم تمہیں اپنے گینگ میں تب شامل کریں گے جب تم کسی کو مار کر آو گے اور پھر برادر سمجھ سنگ کو ایک ٹاسک دیتا ہے اس سوسائٹی کے کسی بھی ایک آدمی کو مارنے کا اس کے بعد وہ پرامس کرتا ہے کہ وہ اسے اپنے گینگ میں شامل کر لے گا اب سنگ اور اس کا بھائی بہت پرچانتے ہیں کہ وہ لوگ اس سوسائٹی کے آدمیوں کو کیسے ماریں گے کیونکہ ان کو تو مارشل آرٹ آتی ہے اور یہاں سنگ اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ اسے بھی بودہ مارشل آرٹ آتی ہے اور یہی پر فلیش بیک بھی سنگ کی پچپن کی لائف کو بتایا جاتا ہے جہاں اسے ایک بیگر ملتا ہے اور وہ اسے ایک کتاب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کتاب کو لے لیا تو تم بہت پاورفل بن جاؤ گے تم جو چاہو گے وہ کر سکو گے اور سنگ بڑا آدمی بننے کے لیے اپنی ساری سیونگز اس بیگر کو دے کر وہ بک لے لیتا ہے اور پھر سنگ اس بیگر کی بات مانتے ہوئے اس بک میں بنی ہوئی موپس کی پریکٹس کرتا ہے اور کچھ دن بعد اس کے لائف میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے سکول میں ایک چھوٹی سی بچے کو کچھ بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں اب وہ اپنی موپس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس لڑکی کو بچانے جاتا ہے لیکن اس کی موپس اس کے کوئی کام نہیں آتی اور اس کی بہت زیادہ انسلٹ ہوتی ہے اور یہاں اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا صرف برے لوگوں کی ہے اور یہاں پر صرف برے لوگ ہی جی سکتے ہیں کہ ہاں وہ لڑکی تو بچ جاتی ہے لیکن اس دن کے بعد سنگ دیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ایک بورا آدمی بنے گا اور بہت پیسہ کمائے گا اسے دوران ان کے سامنے سے ایک آئسکرم بیچنے والی لڑکی گزرتی ہے وہ لوگ کسٹ پر بن کے اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے آئسکرم بیتے ہیں لیکن پیسے دیے بغیر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ایک ٹرین میں جڑ جاتے ہیں وہ لڑکی ان کا پیچھا کرتی رہ جاتی ہے اور وہ دونوں ہنستے ہوئے اس کا مزاق اڑاتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم برادر سم کو دیکھتے ہیں جس نے پروفیشنل کلرز ہائر کیے تھے اس سوسائٹی کے لوگوں کو پھرٹ کرنے کے لیے ایکس کینگ کا لیڈر یعنی برادر سم ان لوگوں کو مروانا چاہتا تھا جس نے ایکس کینگ پر اٹیک کیا تھا اور ان کو بہت بری طرح پیٹا تھا اور اب برادر سم نے جو کلرز ہائر کیے تھے وہ دونوں بلائنڈ اور وہ میوزک انسٹرومنٹ کی ہیلپ سے اپنا کام پورا کرتے تھے یعنی وہ لوگوں ہوں میوزک انسٹرومنٹ کی ہیلپ سے مارتے تھے اور اب رات میں وہ اپنے تیاریٹ ایک سیسائٹی میں جاتے ہیں اور ایک خاص پوزیشن لے کر وہاں پر پہت جاتے ہیں یہاں ان کو پر یہ آنگی نبیس کرتا ہے جس نے پہلے فائٹ میں اس لیٹکی کو بچائے تھا اور فائٹ سٹارٹ کی تھی لیکن پھر کو ان مسٹریوس لوگوں کو اکنور کرتے ہوئے آگے پر جاتا ہے اور پھر پیچھے سے وہ کلر اپنے انسٹرومنٹ پر جانا شروع کر دیتے ہیں جس میں ساؤنڈ ویپ کی ہیلپ سے وہاں سے نائفز نکلتی ہیں وہ آدمی جیسے ہی پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو وہ ساری نائفز اس آدمی کو لگ جاتی ہیں اور وہ آدمی مر جاتا ہے اور ایسے ان کلرز کا ایک بہت بڑا کام ہو جاتا ہے اور اب ان کے مشن میں دو اور لوگوں کو مارنا تھا یعنی اس کلر کو اور اس ریسٹرونڈ آنر کو جس نے اس دن گینگسٹرز کی پٹائی کی تھی اور اس کام کے لیے پیسران میوزیشن تیلر کو باہر لے کر آتا ہے تاکہ اسے مار کر اپنا کام کر سکے یہاں تیلر بھی بہت پاورپل تھا اور ان دونوں کے دنیا میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے وہ دونوں لگتے لگتے باہر تک آتے ہیں اور موزیشنز دوبارہ اپنی موزیشن لے رہتے ہیں یہاں اب تیلر کی ہیلپ کرنے کے لیے ریسٹرونڈ کا آنر بھی اپنی بڑی سی نائف لے کر نکلتا ہے اور وہ ان موزیشن کے موزیشنز سے نکلنے والے ویپنز کو اپنی نائف سے دور کرتا ہے کلرز پہلے تو حرام ہوتے ہیں لیکن پھر دوسرے سیکنگ میں وہ دوبارہ اپنے موزیشنز سے اپنے ویپنز نکالتے ہیں اور اس بار ان کے ویپنز کو ایک بہت زوردار آواز رکتی ہے اور یہ دیکھ کر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی اور بھی ہے جو اس تیلر اور ریسٹرونڈ آنر سے بہت زیادہ پاورفل ہے لیکن اس دو نال ان کی انسٹرومنٹ تیلر کو لگ جاتے ہیں اور تیلر بھی مر جاتا ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انکویڈیبل نائس لینڈ لیڈی کی تھی جو ان لوگوں سے بھی زیادہ پاورفل تھی وہ کلرز اب لینڈ لیڈی پر اٹیک کرنے کے لئے دوبارہ اپنی پوزیشنز لیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر لینڈ لاؤڈ کی انٹری ہوتی ہے جو دونوں میوزیشنز کو پکڑ کر ایک ہی ٹائم میں گھوماتے ہوئے دور پھینکتا ہے لیکن وہ میوزیشنز ہار نہیں ہماتے اور دوبارہ اپنے انسٹرومنٹ پکڑتے ہیں اور اس سے اب ایک ایسی ساؤنگویر پروڈیوز کرتے ہیں جس میں سے ڈیمن بنتے ہیں اور ان ڈیمنز کے دونوں ہاتھوں میں تلوارے اور وہ ڈیمنز لینڈ لاؤڈ اور لینڈ لیڈی کی طرف اٹیک کرتے ہیں لینڈ لیڈی دوبارہ شراؤ کرتی ہے اور ان ڈیمنز کو بھی توت دیتی ہے اور اسی وقت دونوں میوزیشنز کو بھی وہاں سے باہر پھینکتے دی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے مرنے پر اس سوسائیٹی بہت اگاز تھی جنہوں نے پہلے اس سوسائیٹی کو ان گینگسٹر سے بچایا تھا جنیس ٹیلر اور اس آدمی کے مرنے پر اس کے بعد ہم دوبارہ یہاں پر سنگ اور اس کے بھائی کو دیکھتے ہیں جن یہ بیگر سمجھ کے ٹین سے نکال دیا جاتا ہے اور یہاں پر انہیں دوبارہ وہ آئسکرم کاؤٹ پر لینڈ لڑکی نظر آتی ہے وہ لڑکی کو پکر کر اس سے پیسے مانتے ہیں لیکن جب وہ لڑکیوں میں پیسے دینے سے انکار کرتی ہے تو وہ جھاں کر اس کا باکس پکر لیتے ہیں اور یہاں پر ریالیز کرتے ہیں کہ وہ لڑکی بول نہیں سکتی اور وہ لڑکی سنگھ کو یاد کرواتی رہ جاتی ہے کہ یہ وہی بچپن لڑکی ہے جسے سنگھ نے بچپن میں برے لوگوں سے بچایا تھا پر سنگھ اس کا دکھایا جانے والا لولی پو پکڑ کر دور دیتا ہے اور اس لڑکی کو اگنور کر کے جیسے ہی آگے مرنے لگتا ہے تو تب ہی وہاں پر ایکس گینگ کے لوگ آتے ہیں اور وہ اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اب ایکس گینگ کے لوگ اسے اس کے پکڑے جانے کا مقصد بتاتے ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ تم بھی اب ایکس گینگ کے میمبر ہو اور ایز ایکس گینگ میمبر اسے ٹاسک دیا جاتا ہے یہ اسے ایک آدمی کو ایک منٹل ہسپٹل سے کرنا ہے سنگھ ان کے دیتے میں میپ کے اکورننگ ایک بلڈنگ میں جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک بہت بڑا لوکر اوپن کرتا ہے جہاں اسے ایک اور مینڈ ٹارنک پر بیٹھا نظر آتا ہے جو میوسپیپر پڑھ رہا تھا سنگھ اس آدمی کو لے کر برادر سنگ کے پاس آ جاتا ہے یہ اولڈ مین دی ارصال ایک کلر تھا اور سب لوگ اسے بیسٹ کے نام سے جانتے تھے جسے برادر سنگ نے مان لارڈ اور لینڈ ڈیڈی کو مارنے کے لیے بلایا تھا کیونکہ وہ ان دونوں سے اپنی انسلٹ کا پتلا لینا چاہتا تھا یہاں بیسٹ کا مولیہ کافی اچیف تھا اور اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ بیسٹ ہے اس لیے برادر سنگ کا ایک آدمی اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کا ایک پرن پوائنٹ کرتا ہے اور اسے شوٹ کر لیتا ہے اور وہ اولڈ مین بلیٹ کو اپنی دو فنگرز میں کیچ کر کے یہ پروف کرتا ہے کہ وہ بیسٹ ہی ہے اب بیسٹ جلدی سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی انکریڈیبل پاویرز کا یوز کرتے ہوئے اپنی ٹاؤن سے ایک ٹیبل کو ہٹ کرتا ہے جس سے اس ٹیبل کے ساتھ ساتھ زمین اور وال بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس سے اس جگہ یعنی کلب میں موجود سارے لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگ بہت آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تھے لینڈ لارڈ اور لینڈ لیڈی جو یہاں پر بیدر سنگ کو ختم کرنے آئے تھے تاکہ اس کے بعد ان کی سیسائیٹی کو کوئی خطرہ نہ ہو اسی سب کے دوران یہاں پر بیدر سنگ بھی آجاتا ہے اور لینڈ لیڈی اور لینڈ لارڈ اسے ایک بہت بڑا سا بیل دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اسے بیدر سنگ کے لیے ایسے بیپ پلائے ہیں بیدر سنگ اس بیل کو اور ان لوگوں کو دیکھ کر اور بھی زیادہ موسے میں آجاتا ہے اب لینڈ لیڈی موسے میں ٹیبل پر پاؤں مارتی ہے اور ٹیبل ٹوٹ کر جا کر بیسٹ کو لگتا ہے لیکن بیسٹ کو اس ٹیبل کے لگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسے دوران دوسری طرف سے لینڈ لارڈ جنگ کرتا ہوا بیسٹ کے فیسٹ پر اٹیک کرتا ہے پر اس کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور جب وہ موٹس کرتے ہیں کہ بیسٹ پر ان کے اٹیک کا کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا تو وہ دونوں ملکہ بیسٹ پر اٹیک کرتے ہیں اور بیسٹ ایک ہی پنچ میں ان دونوں کو دور پھینک دیتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ بیسٹ ابھی مارشل آرٹ موس کا یوز کرتے ہوئے بہت تیزی سے لینڈ لارڈ پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور لینڈ لارڈ بھی اپنی ہی تیزی سے اپنا ڈیسنس کر رہا ہے اور جیسے ہی لینڈ لارڈ کی سپیٹ کھوڑی کم ہوتی ہے بیسٹ کا پانچوں سے الگ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر لینڈ لیڈی کو بہت زیادہ موسا آ جاتا ہے اور وہ اب بیسٹ کو مارنے کے لیے اپنی شاوٹ ٹیکنیک کا یوز کرتی ہے اور اس پر اسے افیکٹ تو ہوتا ہے لیکن بہت دھوڑا سا اور وہ دھوڑا سا پیچھے ہو کر اپنے آپ پر کنٹرول بنا لیتا ہے اب کلر لینڈ لیڈی پر ہستے ہوئے اس پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اس سب کے بعد لینڈ لیڈی اور لینڈ لارڈ ایک بیل کو لاکر اس سے اپنی شاوٹ ٹیکنیک کا یوز کرتے ہیں اس شاوٹ ٹیکنیک کی ایکو کی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ساری جنگر روچ جاتی ہیں اور اس پر بیسٹ بھی ہل کر رہ جاتا ہے لیکن جسے ہر چیز ٹریش جاتی ہے حیرت انگیسور فر بیسٹ ابھی بھی زندہ رہتا ہے اب خسے میں وہ چاپ سٹک سے ان دونوں پر اٹیک کرتا ہے اور اسی سب کے دوان وہاں پر سنگ کی انٹری ہوتی ہے اور وہ اب گینگسٹر کے حلیے میں تھا اور یہاں پر برزر سنگ خسے ایک سٹک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر لینڈ لیڈی اور لینڈ آڈ کو مارو لیکن یہاں پر سنگ کے اندر کا اچھا انسان چاہ جاتا ہے اور وہ لینڈ لڈ اور لینڈ لیڈی کو مارنے کے بجائے بیسٹ کو مارتا ہے جس سے بیسٹ خسے میں آ جاتا ہے اور وہ لینڈ لڈ اور لینڈ لیڈی کو چھوڑ کر سنگ کو مارنے لگ جاتا ہے اور یہاں وہ دونے ان لینڈ لڈ اور لینڈ لیڈی موقع دیکھتے ہی سنگ کو یہاں سے لے کر بھاک جاتے ہیں اور بیسٹ ہیران ہے جاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے اب ڈین لارڈ اور نون لیڈی سنگھ کو سوسائٹی میں لے کر آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سنگھ پوئی دہاں پٹیوں میں بڑھا ہوا ہے اور یہاں آنے رانے کی داد یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی جلدی نہیں کر رہا تھا کہ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا اب کچھ ہی دور میں سنگھ اپنے اوپر میں بھی ساری ایمنٹیجز توڑ دیتا جس کے بعد ہم سنگھ کو اب باہر دیکھتے ہیں جہاں بیسٹ گینگسٹر کے ساتھ سوسائٹی میں آتا ہے اور اب یہاں سنگھ اور بیسٹ کے درمیان میں فائٹ ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنگھ ان سب سے زیادہ پاورفل ہے سنگھ اڑتے ہوئے گینگسٹر کے سبی لوگوں کو مارتا ہے اور اس کے بعد بیسٹ کو بھی اپنی کیک سے مار دیتا ہے اور اس کے بعد بیسٹ کو بھی ایک کیک لگاتا ہے اس کا اُس پر بہت ایفیکٹ ہوتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اب اپنی مارشل آرٹ پر یوز کرتے ہوئے بیسٹ پر اٹیک کر رہا تھا اور بیسٹ لگاتا اور ڈیفینڈ کر رہا تھا اور اب بیسٹ اپنی باڈی کو بیلون کی طرح پلاتے ہوئے سنگھ پر ایسا اٹیک کرتا ہے کہ وہ جا کر آسمان سے لگتا ہے اور کلاوڈ پر جانے پر اسے اس کے لارڈ مددہ نظر آتے ہیں اور وہاں سے اسے بہت پارول ملتی ہے اور وہ آسمان سے ہی اپنے ہاتھ کا نشان بنا دے ہوئے نیچے لینڈ کرتا ہے اور اس نشان کی اتنی باور ہو دیئے کہ وہ گینگسٹر نیچے گر جاتا ہے اور زمین میں بھی اس کے ہاتھ کی نشان کا بہت بڑا ہول ہو جاتا ہے اور اب جب وہ دوبارہ زمین پر آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے دور سے ہی بیسٹ پر اٹیک کرتا ہے اور بیسٹ بہت دور جا کر گرتا ہے اور دیوار میں بھی ایک بہت بڑا ہول ہو جاتا ہے اور اب اس کے ہاتھ کا ویسا ہی اشانترے سے زمین پر بنا تھا ویسا ایک دیوار پر بھی بن جاتا ہے اور یہاں بیسٹ اپنی ہام مان لیتا ہے اور وہ یہ بھی مان لیتا ہے کہ ماسٹر تو شیفٹ سنگ ہی ہے کہ دات ہمیں دکھا جاتا ہے کہ سنگ ایک اچھا انسان بن گیا ہے بلکل ویسا ہی جیسا وہ بچپن میں بنا جاتا تھا اور اس میں اب ایک اپنی کینڈی شاپ بنا لی جہاں پر وہ اپنی بچپن کی فرن کو بلکم کرتا ہے اور وہ دونوں بہت خوشی سے اس شاپ کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے